بلکل اور یہ پورا کا پورا آپ نے جو ابھی بات کہی یہ کلاؤں کے انتر سمبند پر جا کر بات ہوتی ہے کہ کیا انٹر ریلیشن ہے اگر آپ دانس کر رہے ہیں اور اگر آپ کو ساہت یا میرا یا تلسی یا سور زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو آپ کیسے بہتر ایک نردک ہو سکتے ہیں یا اگر آپ کچھ ایسا بجا رہے ہیں جس میں آپ نے تمام ساری چیزیں ہیں چاہے وہ گیت گوویند ہو چاہے بہت سارے ایکزاملز ہم دے سکتے ہیں بیسیکلی میوزیک is a mode of expression ہم ایکسپریس کس چیز کو بھاونہوں کو expression کرتے ہیں بھاونہیں آتی ہیں سوچ سے سوچ میں شبد پائے جاتے ہیں شبدوں میں قویتہ پائے جاتی ہے اگر آپ میں poetry نہیں سمجھ آتی تو آپ میوزیکلی اس چیز کو کیسے ویقت کرو گے اور poetry میں وہ classical form of poetry کی بھی بات نہیں کر رہا اس سے اس کی سبٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں کی کسی بھی چیز میں ہو سکتی ایک بہت پہلے میں نے دیکھا تھا محمد حضرتین بیٹنگ کرتے تھے ان کی جو لیگ سائٹ جو رسٹ فلک ہوتا ہے ملکل اس پہ کومنٹیٹر نے بولا that is poetry in motion وہاں poetry ہے سو کسی بھی چیز میں poetry پائی جا سکتی ہے اگر سبٹیکسٹ اس کی خوبصورتی میں میں بولر تھا مجھے بیٹنگ نہیں آتی تھی میں بولر تھا اور وہ outswing اس میں poetry ہے اس کی line and length میں poetry ہے یا cut ہو کے جب reverse swing ہوتی ہے ball تو اس کی poetry ہے جب سٹمپ کو نہ لگ کے لیکھ جاتی ہے beat ہوتا ہے batsman اس میں poetry یہ چیز جس کو cricket سمجھ میں آئے وہ شاید اس چیز کو پا لے تو poetry ہم ہر aspect میں ہر پہلوں میں کسی نہ کسی چیز میں ہم دیکھتے ہی رہتے پر اس کو شاید پہچان نہیں سکتے رہے ہیں تو وہ جو poetry کوئی چیز اچھی کیوں لگتی ہے film دیکھی یار بہت ہی گھٹیا film کیوں 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 کہ کہیں نہ کہیں اس میں اس کو poetry missing لگی ہوگی پر وہ consciously اس چیز کو جان نہیں پا رہا ہے یہ اس poetry کی بات کر رہا ہوں میوزیکلی کسی کا میوزیک پرفارمنس اچھا کیوں لگتا ہے صرف دھرندھر گائی کی بجانے میں واہ 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 یہ تو talent and shows کے ذریعے ہو چکا ہے کہ کسی نے حرکت لے لی یا بڑے تان یا اوچھے سور میں گا دیا تو سارے کھڑے ہو کے تالی بجا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے پر poetry کہیں کہ اچھے پیار ایک even 30 seconds آلاک میں جو مزا آ سکتا ہے آدمی کو جو بھاوک کر سکتا ہے رولائیں یہ عوشق نہیں ہے پر کسی بھی طرح سے اگر اس کو بھاوک بھاونا ہے اس کے اندر پیدا کر سکتا ہے وہ poetry وہاں پائی جانی چاہیے اور اس poetry کی سمجھ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں school level پہ ہمیں بتانا چاہیے بکوز بچوں کو وہ کلچر اس عمر میں نہیں دیا جائے تو آگے جاکے شاید وہ نہ پائے بہت کم لوگ ہیں جو آگے جاکے اس کی اتصفتہ رکھتے ہیں جاننے کی اور you know they want to learn about it ارے مجھے اچھانک کلاسیکل میں چالی سال کا ہو گیا مجھے اچھانک کلاسیکل میزک اچھا لگ رہا ہے کیوں اچھا لگ رہا ہے مجھے ان سے سمجھ نہیں ہے بہت ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں بچپن میں ہی اگر اس چیز کی اگر آپ آپ اس میں ہلکا پھلکا بھرتے جائیں بھرتے جائیں جس طریقے سے باقی سب کچھ کرتے ہیں ہم سائنس اچھے نہیں بھی لگے chemistry اچھی بھی نہیں بھی لگے تب بھی ہمیں زبر سے سکھایا جاتا ہے تو میوزک کیوں نہیں اور chemistry کہیں نہ کہیں آگے جاکے ہمیں سمجھ میں آئی جاتی ہے کھانے میں نمک ڈالو اس میں chemistry ہے نہانے کے سابون میں chemistry chemicals ہے chemistry ہے اس وجہ سے یہ صاف ہو رہا ہے آج کل یہ کوویٹ کے ٹائم پر ہائنڈ sanitizer میں chemistry ہے ہر چیز میں chemistry لیکن اس میں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اچھا نہیں لگ رہا تھا پر آج وہ کام آ رہا ہے تو میوزک بھی کام آنے والی چیز ہے شاوری میں بہت زیادہ بول گیا پر یہ ضروری ہے نہیں نہیں میں آپ کو دیکھیں ایک ایک similarity آپ کو میں نے بتائی تھی 99 اب دوسری بتا جاتا ہوں تاکہ جس سے میرا بھی ایک خلاصہ ہو جائے کہ آپ cricket کی بات کر رہے ہیں میں مولتا کرکٹ جرنلسٹ ہوں اور دو ہزار تین سے لے کر اور اب تک میں لگ بھگ تیس پیتیس ویدیش یاترائیں بھارتی ایٹیم کے ساتھ کی ہیں تین چار ورڈ پر کیے ہیں دو olympics cover کیے ہیں بہت سارا تو جیون میرا بھی کھیل کے ہی اردگرد ہے میرے خیال سے آپ کے چیون میں بات کے لیے آپ کو خاص پنام میں بھگت ہوں میں تو ٹرکٹ اور کرٹک لگ بھگ ورڈ پلے ہے تو آپ کو دونوں چیزوں کے لیے نمن تو وہ اور اور دوسری چیز جو میری سنسطہ ہے جس سنسطہ کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں راگ گری ہم لوگوں نے جب یہ سنسطہ شروع کی تھی میرا میوزک کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے میرے پتا جی سرکاری دفتر میں کام کرتے رہے اور جو بات ابھی آپ کہہ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا سارے گامہ میں بہت سالوں پہلے ایک سیگمنٹ ہوتا تھا جس میں وہ ایک گانے کی تال چینج کرتے تھے کہ اب اس تال پہ گا کے بتائیے تو وہ مجھے گانا بھی یاد ہے وہ گانا میرے خیال سے شاروخ خان کی فلم کا تھا ارے 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 یہ کیا ہوا میں نے نا یہ جانا اس کا انہوں نے تال چینج کیا اور سب کانشس سے میرے سے وہ اپنے آپ میں نے ویسے ہی گایا جیسے وہ وہاں پہ کانٹسٹنٹ نے گایا تو مجھے لگا کہ نہیں میں نے سیکھا نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن مجھے میوزک تھوڑا بہت سننے میں اچھا لگتا تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے تو پھر یہ پریاس شروع کیا کیوں نہ اس دیش میں ہر بچے کو بتایا جائے کی بھائیہ شاستری سنگیت ہے کیا اور ان کو ان کے طریقے سے بتایا جائے ان کو ان کے لیول پر جا کر بتایا جائے چھوٹے بچے کو یہ بتایا جائے کہ جیسے تم چھوٹا بھیم کارٹون دیکھتے ہو ویسے ہمارے دیش میں ایک بڑے بھیم ہے اور ان کا نام ہے پندیت بھیم سینجوشی جیسے آپ شولے میں جائے اور ویرو کو دیکھتے ہو ویسے ہمارے پاس راجن ساجن جی ہیں پچاس سال تک ایک سال گاتے رہے جیسے ہم اس طرح کے انٹریسٹنگ ایگزامپل دے کر ان کو بتائیں کہ وہ بور ہونے کی بجائے یا ایم ایس کا مطلب صرف ایم ایس ڈھونی نہیں ہے ایم ایس کا مطلب ایم ایس سبح لکشمی جی یہ طریقے سے ہم نے شروع کیا اور یقین مانیے آج سب سے زیادہ اگر کچھ مجھے لگتا ہے کہ اس سنسطح نے اچھید کیا ہے تو آپ جیسے کلاگاروں کا پیار پچھلے سال نیشنل بک ٹرس سے میں نے چار کومکس لکھی بچوں کے لیے نو سال سے چودہ سال کے بچوں کے لیے چار کومکس لکھی اور کومکس کا وشہ پہلے تو پرشت بھومی مجھے لگا عمر چتر کتھا اگر ہو سکتی ہے تو پھر بچوں کی کومکس میں بھیم سین جوشی کیوں نہیں ہو سکتے بچوں کی کومکس میں استاد بسم اللہ خان کیوں نہیں ہو سکتے استاد اس کے علاوہ ایم ایس سبح لکشمی کیوں نہیں ہو سکتی یا پھر پنڈیت روی شنکر کیوں نہیں ہو سکتے یعنی چار کلاکار جو وشد شاستری سنگیت کے نام پر بھارت رتن ہوئے تو یہ چار کتابیں چھپ چکی ہیں کیا بات ہے چھپ چکی ہیں اس کا بنگالی انواد اس کا اڑیا انواد چونکہ نیشنل بک ٹرس سے ہے تو انوادوں پر کام چل رہا ہے تو مزہ آتا ہے اس طرح کا کام کرنے میں خیر بڑیا بہت زیادہ بولا ویسے میں نے بھی زیادہ بول لیا اب مقابلہ ایک ایک سے برابری پر ہے خیر جو تو آپ کے پریچھے میں میں نے کہا تھا کی ہیڈنگ کی سب ہیڈنگ بہت ساری ہیں آپ نے ابھی انٹریویوں بتایا کہ ہارمونیم بجاتا تھا کانگو بجاتا تھا تبلہ بجاتا تھا ستار تو خیر بجاتے ہی تھے فلوٹ آپ کی پہچان ہے ہی ہے اس کے علاوہ میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت سارے فوک کے ایسی 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 چیزوں میں انسٹرومنٹ بجاتے ہیں تو اب میرا چکی میں ابھی ایمانداری سے سویکار کر چکا ہوں کہ میرا میوزک کا بیگراؤن نہیں ہے آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کون کون سے انسٹرومنٹ اب بھی سنسیرلی بجاتے ہیں کچھ تو سمبھاوتہ چھوٹ گئے ہوں گے کافی ساری چھوٹی ہیں میں کوشش ہی کر رہا ہوں بلکہ آئیریش نیوزک ہے آئیرلینڈ کی انگلینڈ کے اوپر اُتری برطانیٰ اگر ہندی میں کہے تو آئیرلینڈ پسٹھ می برطانی علید سے آئیریش فک آتی ہے تین ویزل آتی ہے ار اس پر میری روچی جاگی وہ ٹائیڈانک فلم دیکھنے کے ب کے بد یہ کونسا انسٹرومنٹ ہے ساؤنب تو بانسری جیسا کر رہا ہے پر بانسری جیسا ہے نہیں پھر میں یانی کا ہمارے ہاں تاج مہل میں پروگرام ہوا تھا اور ان کے ہاں ایک پیڈرو یوستاچی نام کے فلوٹ پلیئر آیا تھے جو بہت سارے انٹرمنٹ بجاتے تھے بانسری بھی بجاتے تھے بہت ہی سندر تو اٹالین ہیں وہ اس سمیں تو گوگل گوگل تو تھا نہیں پر دھیرے دھیرے کر کے بات چیت کرنے کے بعد پھر نوین بھائی جو رحمان صاحب کے ہاں ان کے سارے پرانے جو ارلی سانگز میں جو انہوں نے بجایا تھا ان کے الگ الگ انسٹرمنٹیشن فلوٹ کے ایسے بھی ساؤنڈ ہو سکتے ہیں پھر پتا چلا کہ یہ الگ الگ پرکار کی بانسری ہیں ہماری یہاں کی ہے نہیں اور بھی بہت سارے پرکار ہیں اس کے تو پھر اس پر نوین بھائی کو ملا جب بومبی آیا تو ان کو میں نے سلیم سلیمان جو ہے بھائی مزک ڈریکٹر ان کے ہاں کافی کام کرتا تھا میں جنگلز اور ایڈ فلم ان کے فلم کے پرویش کے پہلے کی بات اور جب ہم تم کی ریکارڈنگ ہوئی تھی تو سلیم نے مجھے بتایا کہ نوین بھائی کاج ریکارڈنگ ہے تم آ جاؤ اتفاق سے یہ ہوا کہ فرسٹ ہاف جہاں تک میں نے ان کی ریکارڈنگ دیکھی تھی وہاں تک وہ بجا پائے اس دن پھر ان کو جانا تھا کہیں اور وہ دورے پہ نکل گئے کہیں اور پھر سیکنڈ ہاف فلم میں میں نے بجایا اس فلم میں اور اس دن جب ان سے ملا اس کے بعد دو تین بار ان سے ملاقات ہوئی ائرپورٹس پہ اور یہ خود تو ان سے بھی باتیں ہوتی تھی پھر پتا چلا کہ چائنیز فلوٹ ایک ہوتا ہے چائنیز کلاسکل میوزک میں چائنیز فلوٹ ایک ہوتا ہے جس میں بانسری کا ہی ٹیکنیک ہے ہے پر وہ ایک پرکار کے ووڈ سے بنتا ہے بانسری تو بامبو کی ہے گھاس کا پرکار ہے یہ کسی پیڑ کو کھوکلا بنا کے اندر سے اور اس میں بجانے انگلیوں کے چھید اور بلوئنگ ہول کے بیچ میں ایک اور چھید ہوتا ہے جس پر وہ ایک چاول کے گوند کا بنا ہوا پیپر لگاتے ہیں اس پر رائز پیپر کہتے ہیں تو اس میں سے ایک وہ بین جیسی آواز آتی ہے کر کے سو ساون فلوٹ کا پر اس کے ساتھ وہ ڈائی فرم کی طرح کام کرتا ہے وہ تو اس کے اس کا ایک گونج ہے وہ چائنیز فلوٹ میں اس کو چائنیز فلوٹ کہتے ہیں بیندی کہتے ہیں شاید پر چائنیز فلوٹ ہمارے سادھے لینگویج میں وہ میں نے اٹھا ہے سنگپور گیا تھا تب ہی پھر انگلینڈ میں مجھے کسی نے یہ ایریش فلوٹ کی ایک تین چار فلوٹوں فلوٹس کی ایک سیٹ انہوں نے گفٹ کری تھی پھر یو ایس پہلا میرا ٹور تھا پنڈی جسرہ جی کی اکیڈمی میں کامپیٹیشن تھی تو اس پہ وہاں انہوں نے فائنل رکھا تھا تو وہاں جانے کے بعد ایک ہی دن تھا تو میں کسی کو پہجان بنا کے کہیں سے مجھے پتا بھی نہیں تھا کیسے وہ سب ڈالرز رہی ہو سب کچھ نہیں تھا i was just what i think 21 or something ڈالرز رہے ہیں تو پھر 48 سٹریٹ میں اس سمیں سام ایش موسک 48 سٹریٹ میں ہوا کرتا تھا 48 سٹریٹ بند ہو چکا ہے ٹائم سکوئر کے پاس وہاں جا کے سام ایش گیا تو سام ایش میں تو ملی نہیں رہا کچھ اور سامنے دیکھا نیو یورک میوزیکل نام کے چھوٹی سی دکان ہے یہ جو دروازہ دیکھ رہا ہے اتنا ہی مطلب وہ دکان اندر بھی ویسے ہی تھا وہاں پہ ایک لڑکی سیلز ڈیز ہون تھی اور دنیا بھر کے wind instruments وہاں پہ اور میرے پاس پیسے اتنے تھے نہیں تو مجھ سے جتنے ہو پائے میں نے کہا میں نے کہا یہ کیا یہ کیا ہے اچھا شاکو اچھی بھی ہے شاکو اچھی ہوتا ہے ایک جاپانی فلوٹ یہ نوین بھائی مجھ سے زیادہ instruments بجاتے ہیں پر میں نے جتنا ہو سکے میں نے اس کو collect کیا ایک ہوتا ہے اوکارینا میرے پاس ایریش فلوٹ چائنیس فلوٹ اوکارینا ہے مٹی کی بنتی ہے اور گول آکار کا ہوتا ہے اور اسی میں ایسے چھید ہوتے ہیں اور ایک طرف اس کی وزل جیسی بلوئنگ ہوتی اوکارینا کا ساؤنڈ بھی الگ پھر ایک ہوتا ہے پین فلوٹ جبکہ پین فلوٹ میں میری اتنی ماہری حاصل نہیں ہوئی ہے پر میں نے کوشش ضرور کیا ہے ایک ترکیش نے فلوٹ ہوتا ہے جو یوں رکھے بجائے جاتا ہے تو یوں سیدھا ہلکا سا اینگل میں ہوتا ہے نے فلوٹ چیک کریے گا اگر درشک یوٹیوب پر نے این ای وائی سپیلنگ ہے ٹرکیش نے ہے اور اس کے علاوہ ایک نے کے اور ایک پرکار بھی ہے ایجیپشن نے بھی ہوتا ہے دونوں میں ٹکنیک ٹکنیک سیمیلر ہے پر ساؤنڈ بہت الگ ہے دونوں کے ان کے میوزک کے ان کے جو جیسے آرابک میوزک میں بہتر جیسے ہندی میں ہندوستانی میں دس پرمکھ تھاٹ ہیں کرناٹک میں بہتر میڑ کرتا کہتے ہیں ہمیں تھاٹ کے پرکار ہوتے ہیں میڑ کرتا اسی طرح سے بہتر ان کے بھی تھاٹ کے کچھ اس کا ایک ورڈ ہے وہ اس بار میں دوبائی گیا تھا تو سانا موسا نام کے بہت بڑی سنگر ہے ماہر آرابک ووکلز رحمان سر کے ساتھ جب ہم گئے تھے تو ان سے بات ہو رہی تھے تو انہوں نے بھی وہی کہا کہ شاید ہم نے بھی کبھی نہ کبھی کرناٹک میوزک سے اس چیز کو لیا ہوگا پر بہتر الگ الگ شروطیوں کی کمبینیشن سے سکیلز انہوں نے بنائی ہیں ان کی سو نے فلوٹ نے فلوٹ پر کوشش جاری ہے آواز نہیں آتی پر اوکرینہ میں کافی اچھا بجائے لیتا ہوں اور ایک ریکارڈر ہوتا ہے ویسٹرن کلاسکل میوسی کا ریکارڈر اور انگلیش فلوٹ ریکارڈر میں بلیک فلم آئی تھی بنسالی صاحب کی اس کا مین تھیم میرے وہ بیس ریکارڈر کا تھیم ہے وہ بس ابھی اتنا یاد آ رہا ہے مجھے پر ہاں لوگ سنگیت میں انڈین فوک میں تو بانسوری کا ایک جو مین جو پرکار ہے جیسے بانسی جسے کہا جاتا ہے تو وہ تو ہے ہی پر اسی کا ایڈوانسٹ فارم ہے آج کی جو ہماری شاستی سنگیت میں جو بانسوری پائی جی تھی جو پنڈیت اری پرساچار جی نے پرچلیت کیا جس چیز کو وہ اب یہ ہے اب اس میں بھی اور انویشنز جاری ہیں ہمارے گروہ جی نے پنڈیت وینکٹیج گوڑکینڈی جی نے اس میں پنچم ایک تھم بھول انٹرڈیوز کیا ہے بانسوری میں جس سے ایک اور مطلب پورے ایک سبتہ کا پنچم سے پنچم تک کا آکٹیو مل سکتا ہے جو نورمل بانسوری میں نہیں ہوتا مدھیم پنچم میں ایک کٹنے کی ساؤنڈ آتی ہے اوکٹیو کٹتا ہے تو وہاں مینڈ نہیں پوسیبل ہے تو انہوں نے تھم بھول انٹرڈیوز کیا کسی نے لٹل فنگر سے پڑھنا لگوشدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لٹل فنگر کے ایک ہول کے لیے کچھ کیا تھا انہوں نے پوری پوزیشنی چینج کری ان کی وہ تچ کر سکیں دور پڑتا ہے وہ اور کچھ لوگوں نے الگ سے کوئی کی رکھا ہے بہت سارے ایکسپریمنٹس ہو رہے ہیں اس پر پر ہے work in progress اور اچھا ہی ہوگا کام کافی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگروپتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک registered trust ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے